السلام علیکم جناب میڈیکل کیٹر آ چکی ہے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں میڈیکل کیٹر کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا ان کا استعمال ہے آپ لوگ یہ دیکھیں اپنی میڈیکل کیٹر بنا سکتے ہیں ہاں جی دانش بیزر ہے میڈیکل کیٹر این شاید یہ میڈیکل کیٹر ٹھیک ہے یہ اوپر اس کے خانے بنے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں جیسے یہ ٹمپریچر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ٹمپریچر اہم ضرورت ہے آپ کی یہ تو آپ کے پاس ہونائی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر چلتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ سا승ائز ہیں انژکشن اس کے بعد یہ سرنجھے نہ گئرے کام چلز اب کون کون ہی دعایات آپ دینٹھ کرتے ہیں اس میں کون کون ہی دعای店ات کائیں یہ بتا ہے یہ جیسے اینجیکشن ہے میں کوئن مت ٹاکٹ کا ح 청 وسط کا ہے ایک تatra saw wavelengthا کرنا کھین اہم اڈیو ر advised اس کے علاوہ که ہمارے پاس ہائپا گاں ہیپا گن اس کے افادیت کیا جی یہ ہیپا گن انجیکشن آپ کو کوئی جانور جو تھوڑا بہتا کمزور وغیرہ یا جس کی پسلیاں وغیرہ اندر گسی ہوئی ہیں یا میدے کی کوئی پرابلم آپ کو نظر آ رہی ہے آپ اس کو یہ لگا سکتے ہیں بغار کے اوپر بھی یہ کام دے سکتے ہیں باقی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہم تو پہ ساری ہدایات اور کتنا لگانا یہ سارا یعنی کہ ڈبی کے اوپر ہوتا ہے یہ سیشی پہ نہیں لکھا ہوا نہیں تو عام طور پہ یہ تب لگاتے ہیں جب جانور کا پیڑ بیج میں گساؤ نظر آئے اب یہ جیسے انجیکشن ٹرائی برسن ہے ٹرائی برسن انجیکشن ہے جی یہ ٹرائی برسن انجیکشن ہم استعمال کرتے ہیں جانوروں کو پیچے سو کہہ رہا ہوں تو یعنی اندر سے بلیڈنگ گزرہ آ رہی ہو تو اس کے اوپر استعمال ہوتا ہے یہ انٹی بارٹی کے بعض وقت انجیکشن کافی سارے نا مشترکہ گاموں میں استعمال ہوتے ہیں یہ انکوارٹین انجیکشن ہے یہ بھی انٹی بارٹی کے بہار وغیرہ میں چھوٹی موٹی انفیکشن میں استعمال ہوتا ہے کافی مشہور انجیکشن ہے یہ یہ پی پی ایس انجیکشن پی پی ایس انجیکشن ہے جی لے پی پی ایس انجیکشن پینسلین انجیکشن ہے یہ بھی انٹی بارٹی کے جیسے یہ جنٹم ٹونٹی ہے ہاں جنٹم یہ بھی انٹی بارٹیک ہے یہ انفلمیشن میں استعمال ہوتا ہے جیسے ایڈر انفیکشن ہو گیا رہا ہمیں مستائیس میں کافی استعمال ہے اس کا ہم اقصد ہیں کہ جو ڈبیاں ان کے لیچے ہوتے ہیں زیادہ پانچ چھے انجیکشن زیادہ استعمال ہوتے ہیں زیادہ انجیکشن استعمال ہونے ایم بائی قوم انکوائر ٹین ہو گیا ٹرائی برسن ہو گیا یہ انجیکشن ہمارے زیادہ استعمال ہونے والے ہوتے ہیں باقی جو ضرورت کے مطابق انجیکشن جیسے کوئی خاص قسم کی بیماری آیا تو وہ پر ڈاکٹر وغیرہ آیا جو آہ وہ بتاتے ہیں تو پھر ہمارے انجیکشن خرید لے آتے ہیں اور وہ تو اوپر جو ادایت لکھی ہوتی ہے اس کے مطابق انجیکشن استعمال کروا دیتے ہیں بنیادی ضرورت اگر آپ نے ایک دو بکرین یا پانچ سات بکرین رکھی ہوئی ہیں تو ٹمپریچر اور انکوائر ٹین انجیکشن ہو گیا ایم بائی قوم ہو گیا ٹرائی برسن ہو گیا یہ انجیکشن آپ کے پاس لاتنی ہونے چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جو میڈیکل کٹ ہے یہ آسم صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ کٹیں بھی بنا کر رکھیں جتنی بھی عدویات استعمال ہوتی ہیں ان کا ایک بروشر بنا لیں طریق کا استعمال اس پر لکھاؤ تو یہ کٹیں بنا کر تو یہ کیونکہ سیل کا کام کرتے ہیں آسم صاحب جو آن لین ہماری گوٹ لینڈ فارمز کی سیل آئیے ڈیل کرتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ یہ میڈیکل کٹیں اس طرح کی بنا لیں ہدایات نامہ بھی اس میں لکھ دیں اس میں عدویات براک دیں تاکہ جن لوگوں کو میڈیکل کٹس چاہی ہیں بکری فارم کے لیے انہیں وہ ساری چیزیں اس میں تھرما میٹر بغیرہ بینڈجیز روئی بغیرہ اور سرنجیں جو بنیادی می� ریشنزیں ساری وہ موجود ہوں تو اس میں ہدایت نامہ بھی ہو تو آپ لوگوں کو جب بھی کوئی مسئلہ ہو بکری بیمار ہو تو آپ وہ کتاب چک کھولیں اس میں دیکھیں کون سی بیماری ہے کون سی دعائی کتنی استعمال کرنی ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی آسم صاحب کا نمبر ہے 0 313 71 74 113 اگر آپ کو کسی کو میڈیکل کٹ چاہیے تو آپ انہیں آرڈر کروا دیں یہ میڈیکل کٹ منگوا کے بازار سے عدویات ساری اس میں رکھ کے ان کا استعمال جو ہے اس کا پرنٹ نکال کے یہ اس میں رکھ دیں گے تو آپ ان سے وہ لے سکتے ہیں تو میڈیکل کٹ کا فارم میں ہونا ضروری کام ہے یہ آپ بشک اپنی میں آ لیں خرید لیں جہاں سے مرضی لے لیں جس فارم کے اندر میڈیکل کٹ نہیں ہے میں سوئی تو جس کے پاس ایک بکری بھی ہے نا اس کے پاس بھی میڈیکل کٹ ہونی سکتے ہیں مرضی پیچز کے لیے اسے گولیاں رکھنی پڑ جائیں جیسے یہ ٹرائی ورڈ سے نئی رکھنا پڑ جائیں ایمی بھائی کام یا کوئی بھی ملٹی وٹمین انجیکشن رکھنا پڑ جائے ٹی کے سرینجیں یہ جو ٹمپریچر میٹر آئیے رکھنا پڑ جائے ظاہر ہے کہ یہ رکھنا تو رہا ہے تو بہتر ہے کہ وہ شاپر میں رکھنے کے بجائے وہ میڈیکل کٹ کے اندر ہو تاں کہ جب بھی بندہ جائے جانور بشاک ایک ہے اس کے پاس جائے تو کٹ بقاعدہ لے کے جائے اس پہ دیکھیں اس پہ ٹمپریچر ادھر ہی پھر اس کے علاج کرتے ہیں واپسی بھی کٹ لے گیا ہے ماندھو ہارے کام کو سسٹیمیٹک نہیں ہونا چاہیے طریقے سے کریں گے تو وہ کام بڑے اچھے طریقے سے ہوتے ہیں نہیں جی یہ تھی ہماری آج میڈیکل کٹ کی ویڈیو ہمیں نجازت اللہ حافظ